بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوشل فیکٹس لائے آپ کے لئے ایک نئے معلوماتی ویڈیو ایک دفعہ کسی تقریب میں یو اے ای کے راشد المقدوم نے کہا تھا کیا تیل ختم ہونے کے بعد ہم واپس انٹھوں کے دور میں چلے جائیں گے دوستو ویڈیو کو مکمل اور غور سے دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا آج کا ہمارا موضوع سعودی عرب کا ویجن ٹوئنٹی تھرٹی ہوگا گزشتہ چند سالوں سے دنیا میں معاشی سیاسی اور معاشرتی طور پر انتہائی زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یقیناً آج کے دور میں تیل کی ضرورت اور اہمیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمی منڈی میں تیل کی کھپت اور قیمت میں مسلسل اتار چڑھو ہو رہا ہے تیل کی پیداوار کرنے والے ملکوں کے لئے ہمیشہ سے یہ تشویش کا باعث بنا ہوا ہے اسی تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی یافتہ موالک نے تیل کے متبادل انرجی کے لئے کوشش شروع کر دی ہے ان کی کوشش ہے کہ تیل کے متبادل کے طور پر ہائیبریڈ ٹیکنالوجی پر انحصار کیا جائے سعودی عرب نے انیس سو اٹھتیس میں تیل کی دریافت کے بعد ترقی کی منازل انتہائی تیزی سے تیہ کی لیکن دنیا کے بدلتے حالات کے پیش نظر محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی اپنی معاشی ضروریات کو تیل پر انحصار کرنے کے بجائے معاشی متبادل پر غور کرنا شروع کر دیا ہے اور اسی میں انہوں نے ٹونٹی تھرٹی پر کام شروع کر دیا ہے دوستو ویجن ٹونٹی تھرٹی کا دنیا کے دوسرے ممالک پر اس کے کیا حسرات ہوں گے اس پر آج ہم بحث بھی کریں گے اور ان کے حقائق سے پردہ بھی اٹھائیں گے ویجن ٹونٹی تھرٹی میں بحرہ احمر کے کنارے نیوم نامی نئے شہر کی تعمیر کی جائے گی اس تعمیر سے سعودی عرب کو معاشی مسائل کا جو سامنا ہے وہ انشاءاللہ حال کیا جائے گا اور اس شہر کو مکمل طور پر تجارتی اور معاشی مقاصد کے مطابق بنایا جا رہا ہے نیوم شہر کے لیے سعودی عرب کے شمال مغرب، بحرہ احمر، اردن کی وادی، الاقبا، مصر کے جزیرہ سینہ کے علاقے شامل ہوں گے نیوم شہر کو پولوشن فری اور ہائیبریڈ ٹیکنالوجی کے مطابق بنایا جا رہا ہے اور شہر کی تعمیر کے لیے دوستو پانچ سو ارب ڈالر کی لاغت رکھی گئی ہے امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس منصوبے سے ٹیورزم کو فروغ دینے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی کمری کلنڈر کو اس وی کلنڈر میں تبدیل کرنے سے معلومات زندگی میں نمائی تبدیلی ہو رہی ہے دوستو گلوبالائزیشن کے آج کے دور میں اگر کسی بھی ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں تو ان تبدیلیوں کا دوسرے موال پر ڈائریکٹ اور انڈریکٹ اثر پڑتا ہے دوستو نیوم شہر میں سعودی شریع قوانین کے بجائے یوں کہیے کہ یورپی قوانین کا نفاذ کیا جائے گا اور اس سے اس معاشرے کو مکمل طور پر ایک سیکولر معاشرہ بنایا جائے گا شہر کی تعمیر میں مالیاتی اداروں اور انویسٹرز کی بھی شراکت سے یقیناً جو شراکتدار ہوں گے یا مالیاتی ادارے ہوں گے وہ اپنی مرضی منشاہ کی شرائط تیہ کریں گے محمد بن سلمان ملکی ترقی کے ساتھ ساتھ عرب دنیا اور دوسرے ممالک پر بھی اپنے اثر اور سوخ کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں دوستو یہ بات تو تیہ شدہ ہے ہر ملک اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات کو نظر رکھتے ہوئے یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ترقی کرے لیکن دوستو ہر حق کے ساتھ کچھ پابندی اور فرائز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے حجاز مقدس مکہ مدینہ کی متبرک زمین کی وجہ سے سعودی عرب مسلم دنیا میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور تمام عالم اسلام اپنی اس عقیدت کی وجہ سے سعودی عرب میں سیکلور سسٹم پر اپنے اپنے تحفظات رکھتے ہیں اور کہ سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کی سازش کی کٹ پتلی نہ بنے یہ ممالک یہ چاہتے ہیں کیونکہ سازش کے تحت مسلم ممالک کے درمیان اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہ آپ ایران سعودی کشمی کشم کو بہت بھی جانتے ہوں گے مسلمان ملکوں کو اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور کر کے ان کے نظام زندگی کو مفلوج کرنا اور سعودی عرب کو اس سازش کا حصہ بنایا جانا یہ اسی منصوبے کے جیسے کہ امریکہ اور اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو آج ہم جس موضوع پر بحث کر رہے ہیں اس موضوع کے تحت وی ان ٹونٹی تھرٹی اگر سعودی عرب کے حکمرانوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ وقت اور حالات کے ساتھ چلتے ہوئے ترقی کرنا چاہتے ہیں چند حقائق کو سامنے رکھتے ہیں دوستو جیسے کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں سیکولارزم کو فروغ دینے کی انتہائی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ جدہ کنسرٹ میں بولی وڈ ایکٹرز نے شمولیت اختیار کی اس کے علاوہ ریاض شہر میں سیکس فری ریزارڈ کی تعمیر اور جزان میں برازیلین سامبا ڈانس کو گلیوں میں بھی دیکھا گیا ہے دوستو کیا یہی ویجن ٹونٹی تھرٹی کی ترقی یافتہ شکل ہے جس کا سعودی عرب اور مسلم دنیا کی معاشرتی اور اخلاقی اقدار پر گہرہ اثر ہو رہا ہے کیونکہ سعودی عرب اپنے ملک کے ذریعے موادلہ کو دوسرے موادلہ میں جا کر خرچ کرنے کے بجائے اپنے ملک میں رہ کر خرچ کرنے پر ترجیح دے رہا ہے تو دوستو وی ان ٹونٹی تھرٹی کے لیے بیس ویشز کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں بہت شکریہ اللہ آپ کا حامی و ناصر